بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہروان کے لئے اپنے گھرے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے علی یہ جنگ آپ مت لڑے کیونکہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں آپ یہ جنگ بڑی طرح سے ہار جائیں گے مولا علی اس کی بات سن کر گوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں اچھا تم ستاروں کی حال جانتے ہو اس نے کہا ہاں میرا کام ہی یہی ہے میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کے ستارے گردش میں ہیں اسے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ جنگ لڑیں گے تو آپ بڑی طرح سے ہار جائیں گے مولا علی نے اس نجومی کو کہا اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے وہ پیٹ سے ہے بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ اب وہ نجومی کاموش کھڑا رہا مولا علی نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کی حال جانتا ہوں تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے مولا علی نے کہا اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے اب پھر وہ نجومی خاموشی سے مولا علی کے سامنے کھڑا رہا مولا علی نے کہا اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے بتاؤ وہ کیا ہے نجومی پھر خاموش کھڑا رہا مولا علی نے کہا تم تو آسمان کی کیا تم تو زمین پر رہنے والی تمام چیزیں جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں ان کا بھی حال نہیں جانتے سنو اے شخص میں علی اب تجھے بتاتا ہوں کہ علی کی زندگی کی سب سے کامیاب جنگ یہ جنگ ہوگی میرے دس لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے اور میری مخالف کے دس لوگ بھی نہیں بچیں گے اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نرمان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا اور مولا علی کے مخالف کے صرف نو آدمی بچے ایک دفعہ مولا علی کہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی مولا علی کے فاس آیا اور عرض کیا مولا علی میں نے سنا ہے آپ کے جو تلوار ہے وہ ذلفکار یہ پہال کو بھی چیر دیتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے مولا علی نے فرمایا ہاں صحیح سنا ہے اس نے کہا مولا علی آپ اپنی تلوار دیں گے میں عزمہ کر دیکھنا چاہتا ہوں مولا علی نے اسے اپنی تلوار دیں اسی شخص نے زور سے دیوار پہ ماری لیکن کچھ نہیں ہوا تو اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی تلوار پہار کو بھی توڑ دیتی ہے لیکن یہ تو دیوار کو نہ توڑ سکیں مولا علی نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے تمہیں اپنی تلوار دیں ہے اپنا ہاتھ نہیں ذلفکار تبھی ذلفکار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو ورنہ یہ صرف لوہے کا ایک ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں ایک بزم کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں پھر ایک دوسرا ہاتھ میں کھرا ہوا اور اس نے بھی یہی سوال کیا یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اب سائل بدلا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خیرات بدری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سن جو اپنے بچوں کو دودھ پہلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غزہ یعنی دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں پھر تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا یعنی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے سن جو اپنی غزہ کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غزہ کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں حضرت عمر رضی طالانوں کے دور میں ایک دفعہ دو عورتوں نے ایک ہی جگہ دو بچوں کو جنب دیا ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو اس کے بعد دونوں عورتوں کا اپس میں جگرہ ہو گیا جگرہ اس بات پڑھتا کہ ایک عورت کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری جبکہ دوسری عورت کہتی نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری لوگوں نے جب ان کا جگرہ دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر رضی طالانوں کے پانس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں حضرت عمر رضی طالانوں نے کہا حضرت علی رضی طالانوں کو بلایا جائے وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں جب حضرت علی رضی طالانوں آئے تو لوگوں نے سارا قصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برطن دوں اور انہیں کہو فردے میں جا کر ان برس برطن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آئے جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو مولا علی نے فرمایا کہ ایک میزان لایا جان جب میزان لایا گیا تو مولا علی نے اس میزان میں دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر دولا تو ایک کا وزن کم تھا جبکہ دوسرے کا وزن زیادہ تھا حضرت علی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دوسرے کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دوسرے کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے حضرت علی رسول اللہ نے فرمایا قرآن سے سب لوگ اپنے اپنے گھر میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگے کہ کہاں لکھا ہے دودھ والا قصہ رات بر قرآن سے ڈھونڈھونڈ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور جب حضرت علی رسول اللہ مسجد میں آئی تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے تو کہا تھا کہ کھول والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا حضرت علی رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دو گنا ہوتا ہے سب نے کہا ہاں یہ آیت تو ہے حضرت علی رسول اللہ نے فرمایا اسی آیت سے تو میں نے فیصلہ کیا ہے حضرت علی رسول اللہ کا فرما آخری زمانے کے لوگ بھیری ہوں گے اور ہماران دھرندے درمیانے تب کا کھاں پی کر مست رہنے والا اور فقیر نادر بلکل مردہ سچائی دب جائے گی جھوٹ ابر آئے گا محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے نصب کا میار زنا ہوگا تو پاک دامنی نورالی سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوسید کی طرح الٹا ہو رہا جائے گا